واجب الاترام بزرگوں، ماں و بہنوں، عزیز تحریکی ساتھیوں، نوجوانوں، معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں نائن زیرو نیوز، میں ہوں عبدالحفیظ اہم خبروں کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایم کی ایم کے کارکنوں کی گرفتاریوں اور چھاپے بند کیے جائے اور گرفتار شدگان کو فلفور رہا کیا جائے رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موفمنٹ گرفتار شدگان کو نقص امن کے نام پر دور دراز جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے کورنگی اور دیگر علاقوں میں بہدرمہ ٹولے کی مغبریوں پر ایم کی ایم کے کارکنوں کے گھروں پر مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اہل خانہ کو حراسہ کیا جا رہا ہے متحدہ قومی موفمنٹ کی رابطہ کمیٹی نے ایم کی ایم کے کارکنوں کی گرفتاریوں اور چھاپوں کی شدید مضمت کرتے ہو مطالبہ کیا ہے کہ ایم کی ایم کی ایم کے کارکنوں کی گرفتاریوں اور گھروں پر چھاپے بند کیے جائے اور گرفتار شدگان کو فل فور رہا کیا جائے انٹرنیشنل سیکیٹیریٹ لندن سے جاری کردہ بیان میں رابطہ کمیٹی نے کہا کہ نو جلائی کو کراچی کے علاقے کورنگی میں نکالی گئی ریلی جس میں علاقے کے عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی جس کے بعد ایم کی ایم کے کارکنوں اور ہمدردوں کے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو تاحال جاری ہے کراچی میں کورنگی اورنگی ٹاؤن، نیو کراچی، نورت کراچی، ملیر، فیڈل بیریا اور دیگر علاقوں میں غدارہ نے قوم بہادرواد ٹولے کی محبریوں اور نشادہی پر بڑے پیوانے پر گرفتاریاں کی گئیں جس کے بعد حیدر آباد میں بھی کئی کارکنوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی میرپرخاس، عمرکورٹ اور ٹنڈو ال آئی آر میں بھی کارکنوں کی گرفتاریاں کی گئیں اب تک دو سو سے زائد ایم کیم کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور اب پیپس پارٹی کی صفاق حکومت سندھ کے اقامات پر تمام گرفتار شدگان کو نقص امن کے نام پر دور دراز جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے کراچی سے گرفتار کئی کارکنوں کو خیرپور اور لڑکارا جیل ہیدراباد سے گرفتار کارکنوں کو سانگڑ جیل جبکہ میرپرخاس اور عمرکورٹ سے گرفتار کیا گیا کارکنوں کو دادو اور نوشیر و فیروس کی جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کورنگی اور دیگر علاقوں میں بہدراباد ٹولے کی مخبریوں پر ایم کیم کے کارکنوں کے گھروں پر مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان کے اہل خانہ کو حراسہ کیا جا رہا ہے رابطہ کمیٹی نے چیف آف آرمی سٹاف چرنل آسم منیر سے اپیل کی کہ ایم کیم کے تمام گرفتار شدگان کو رہا کیا جائے اور مسلسل چھاپے گرفتاریاں بند کی جائے رابطہ کمیٹی نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے اپیل کی کہ ایم کی ایم کے بے گناہ کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں اور گرفتاریوں کا از خود نوٹس لیا جائے اور بے گناہ سیاسی کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کو حراسہ کرنے کا سلسلہ بند کرایا جائے اس حوالے سے ایم کی ایم کی جانب سے مسلسل کئی روز سے مظاہرے ہو رہے ہیں کچھ دنوں پہلے لندن میں مظاہرہ ہوا پاکستان آئی کمیشن کے باہر اس کے ساتھ ساتھ ایم کی ایم کینیڈا میں دو جگہ مظاہرے ہوئے جس میں ٹورنٹو اور اس کے علاوہ ایم کی ایم کیلگری چپٹر کی جانب سے مظاہرے ہوئے اس کے علاوہ شکاگو میں مظاہرہ ہوا اور کل ہی بہت بڑا مظاہرہ امریکہ کے شہر ٹیکسس اسٹیٹ ہے اور ٹیکسس اسٹیٹ کے شہر ہیوسٹن میں پاکستان کانسلیٹ جنرل کے دفتر کے باہر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا تو اس حوالے سے آپ آگے چل کے ایک ریپورٹ دیکھیں گے کہ وہاں مظاہرہ کیسے ہو اس کی کیا تفصیلات ہیں اب آپ کی خدمت میں قائد تحریک جناب التافسن بھائی کا ایک اہم ٹوئٹ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ ٹوئٹ قدارن مہاجر قوم کے حوالے سے ہے اس پہ ذرا غور فرمائیے نوٹ کیجئے تو ٹوئٹ التاف بھائی کا بیان التاف بھائی کا کچھ اس طرح ہے مہاجر قوم کے غداروں قرآن مجید پر حلف اٹھا کر اسے توڑنے والوں شہیدوں کے خون کا سودا کرنے والوں تم نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے مہاجر قوم اور اس کے بانی سے تاہیاد وفاداری نبھانے کا بار بار حلف اٹھایا اسی طرح تم نے شہدہ کے خون کا سودا نہ کرنے اور ان کے مقدس لہو سے غداری نہ کرنے کا بھی بار بار حلف اٹھا کر اسے توڑا اے غدارہ نے قوم تم پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا اور تم کو قوم اور قوم کا بچہ بچہ کبھی معاف نہیں کرے گا اے غداروں آج تم نے اپنے بڑے والدین کی عمر کے برابر یا ان سے بڑی عمر کے بزرگ ایمکیم کے بزرگ رہنما آفتاب بقائی کو گرفتار کروایا اور انہیں ایمپیو کے تحت جیل میں بند کروایا ان شرمناک ہر قدو اور کاروائیوں کے ساتھ تم نے ایمکیم کے سیکڑوں وفا پرست کارگنوں کی مقبلیہ کر کے نہ صرف انہیں گرفتار کروایا بلکہ ان گرفتار شدگان کو ایمپیو کے تحت نظر بند بھی کروایا مزید جزیدیت تم نے یہ دکھائی کہ کراچی ہیدراباد میرپرخاس عمرکوٹ ٹنڈو الائیار اور سندھ کے دیگر شہروں سے گرفتار وفا پرستوں کو ان کے شہروں کے مقامی جیلوں سے سندھ کی دور دراز جیلوں میں منتقل کروایا یاد رکھو غدارو وہ وقت جلد آنے والا ہے جب ان تمام یزیدی ہتکنڈوں کے خلاف چلنے والا وقت کا پیہ تم سب کو اپنے چکر میں لے کر اتنے چکر لگوائے گا وہ تم کو بلاخر جب زمین پر پھیکے گا تو تم زمین پر قدم رکھتے ہی خود چکر کھا کے اتنی بری طرح گروگے کہ پھر دوبارہ کبھی نہ اٹھ سکوگے تمہارا انجام بڑا بھیانک اور عبرتناک ہوگا تم منوسوں کا نام بھی رہتی دنیا تک دنیا بھر کے ماضی کے تمام غداروں کی فارس میں درج رہے گا اور تا قیامت تم احسان فراموشوں پر لانتے بھیجی جاتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ضرور ہوگا ضرور ہوگا ضرور ہوگا یہ تھی قائد دری گلتاو سنوائی کا ٹویٹر پہ بیار اور اس کے علاوہ اس ویڈیو لاک کے آخر میں اس اہم خبروں کے آخر میں آپ ایک خصوصی ویڈیو قائد دری گلتاو سنوائی کی طرف سے آپ دیکھیں گے اور اس ویڈیو میں ایک نئی تصویر کے ساتھ وفا پرستوں کے لیے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے ایک میسیج ہے وہ ضرور دیکھے گا آخر میں کراچی حیدرباد اور سندھ کے دیگر شہروں میں ایمکیم کے کارکنوں اور ہمدردوں کی گرفتاریوں اور چھاپوں کے خلاف ہیوسٹن میں پاکستانی کانسل خانہ کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ اعتجاجی مظاہرے میں رکن رابطہ کمیٹی سید عاطف شمیم ہیوسٹن چپٹر کے وفا پرست ذمہ دران کارکنان اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی کارکنان کی غیر قانونی گرفتاریوں اور چھاپوں کے چھاپوں کے ذمہ دار غداران مہاجر قوم اور پی پی کی معتصب حکومت ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں بے گناہ کارکنان کو بازیاب کرانے میں کردار ادا کریں سید عاطف شمیم رکن رابطہ کمیٹی حالات چاہے جیسے بھی ہو مہاجر قوم ہمیشہ اپنے محبوب قائد التافسل کے ساتھ ہے پوری مہاجر قوم ایمکیم کا ایمکیم کے کارکنان کی بلا جواز گرفتاریوں پر سراپا اعتجاج ہے شرکہ اعتجاجی مظاہرہ ہیوسٹن خبر کی تفصیل اس طرح سے ہے ایمکیم امریکہ ہیوسٹن چپٹر کے زیر احتمام کراچی ہیدرباد اور دیگر شہروں میں ایمکیم کے کارکنان اور ہمدردوں کی بلا جواز اور غیر قانونی گرفتاریوں اور چھاپوں کے خلاف ہیوسٹن میں پاکستانی کانسل خانے کے باہر اعتجاجی مظاہرہ منقد کیا گیا جس میں ایمکیم کے رکن رابطہ کمیٹی سیدہ عطب شمیم ایمکیم ہیوسٹن چپٹر کے ذمہ داران کارکنان اور ہمدردوں اور ان کے اہلہ خانہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہرے کے شرکہ میں بزرگوں خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شامل تھے مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایمکیم کے بانی وقائد جناب الطافسن کی تصاویر ایمکیم کے پرچم اور مختلف پلیکارٹز اٹھا رکھے تھے جن پر ایمکیم کے کارکنان اور ہمدردوں کی غیر قانونی گرفتاریوں کے خلاف مظمتی کلمات درشت تھے اعتجاجی مظاہرے کے شرکہ وقفے وقفے سے جناب الطافسن اور ایمکیم کی حمایت میں فلک شگاف نعرے لگاتے رہے اور جناب الطافسن سے اپنی والانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے رہے اعتجاجی مظاہرے کے شرکہ سے گفتگو کرتے ہوئے رکن رابطہ کمیٹی عاطف شمیم نے کہا نو جولائی دوہزار تئیس کو کورنگی کے ایک یونٹ کے کارکنان کی ریلی سے غدارن قوم میں کھلبلی مجھ گئی ہے اور ان غدار ان غداروں کو اپنا انجام واضح دکھائی دی رہا ہے انہوں نے کہا ایم کیم کے کارکنان کی غیر قانونی گرفتاریوں چھاپوں کے اصل ذمہ دار غدارن محجر قوم اور پی پی کی متصب حکومت ہے ایک جانب قوم کے غدار وفا پرس کارکنان کی مخبریاں کر کے انہیں گرفتار کروا رہے ہیں اور دوسری جانب پی برس پارٹی کی محتضب حکومت کے ذریعے ان کارکنان کو سندھ کی دور دراز جیلوں میں منتقل کروا رہے ہیں جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے انہوں نے دنیا بھر کے انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی کہ ایم کیم کے بے گناہ کارکنان کی بلا جواز اور غیر قانونی گرفتاریوں اور انہیں اندرون سندھ کے دور دراز جیلوں میں کارکنان اور ان کے کم سندھ بچوں کی بازیابی کے لیے صدای اعتجاج بلند کریں عاطف شمیم نے کہا کہ قرآن مجید پر اپنے بانی و قائد سے وفاداری اور شہیدوں کے لہوز غداری نہ کرنے کا حلف لے کر مکر جانے والے غدار ٹولے قوم کے مجرم ہیں اور ایم کیم کے کارکنان کی مقبنیاں کر کے گرفتار کروانے والے بہت جل اپنے انجام کو پہنچیں گے عاطف شمیم نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور عرباب اختیار سے بطالبہ کیا کہ ایم کیم کے کارکنان کی فوری رہائی کے احکامات جاری کریں اس موقع پر مظاہرے کے شرکہ نے جناب الطاف حسن سے تجدید اہدہ و وفا کرتے ہوئے کہا کہ حالات چاہے کتنے ہی کٹن اور مشکل کیوں نہ ہو مہاجر قوم ہمیشہ اپنے محبوب قائد جناب الطاف حسن کے ساتھ ہے اور ایم کیم کے وفا پرس کارکنان کی بلا جواز گرفتاریوں کے خلاف دنیا کے ہر فورم پر آواز اور اتجاج بلند کرتے رہیں گے اتجاجی مظاہرے کے اختتام پر رابطہ کمیٹی گروگن عاطف شمیم اور ایم کیم ہیسٹن چپٹر کے چپٹر کی جانب سے ایم کیم کے کارکنان اور غیر قانونی گرفتاریوں اور ان کے گھروں پر چھاپوں کے خلاف پٹیشن ہیسٹن میں پاکستانی کانسل جنرل میں جمع کرائی گئی اور اب آخر میں وفا پرستوں کی جانب سے بھیجی گئی بھرپور لانتوں کے بعد مروت قومی مومنٹ کے سڑک چھاپ غدار کاملو کے ہواریوں اور مخبر قومی مومنٹ کے لچے لفنگوں کی چیخیں حسبان تک پہنچ رہی ہیں اور لندن میں الطا حسن بھائی اپنے پیارے وفا پرست ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں ایک پپی اس گال پہ اور ایک پپی اس گال پہ تو یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے میں تمام سنے والے بچوں اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایک سیدھے گال پہ ایک پپی آہ اور دوسرے گال پہ ایک پپی آہ